یہ ویدوں اور گیتہ کو نہیں سمجھ سکا اس لیے اوٹ پٹانگ باتیں بک رہا ہے تو یہ مان لینا سبھاوک تھا یہ کال کے دوتوں کے پاس ایک ایسی جڑی تھی جو پرتیک سماجنے سے بکاریہ ہوگی کہ کبیر جی تو ایسکسیتیں سنسکرط بہنسا نہیں جانتے اس لیے جو یہ بول رہے ہیں یہ ویدوں اور گیتہ کے ورد اور پرانوں کے وپرت گیان دے رہے ہیں جبکی وہ پرماتمہ 26 ورس پہلے بولا تھا گیان لپی بد ہوا پویتر کبیر ساکر میں وہ گیان آدھ سارا کا سارا پویتر ویدوں سے پویتر پرانوں سے پویتر شریمت بھگت گیتہ سے میل کھا رہا ہے تو پنیاتمہ پرمیشور نے اس میں اب یہی گیان کچھ ایک پنیاتمہ کے انتکرن کی عویجہ ہٹا کے ان کی دفدرشتی کھول کر دیا تھا ان میں سے کون ہیں آدھنی گریب داست صاحب جی چھوڑانی والے ریانہ پرانت میں گاؤں چھوڑانی جلازہ جلازہ اور اس اس میں جب پرماتمہ سویم آئے ہوئے تھے اس اس میں پیرلل آدھنی درمداز صاحب جی کو آدھنی نانک داست صاحب جی کو آدھنی ملک داست صاحب جی کو اس کے بعد آدھنی دادو داست صاحب جی کو آدھنی گیسہ داست صاحب جی کو اور بھی کئی معاپلوسوں سے وہ ملے ہیں آدھنی نامدیو صاحب جی کو آدھنی رویداز صاحب جی کو بھی پرماتمہ نے اپنی مہمہ بتائی اور ست لوگ کے درست کرائے تھے درمداز جی کو پرماتمہ کبیر دیو جی نے یہی اتھارت گیان سنایا درمداز صاحب جی نے لیپی بد گیا جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ان سے ایک پرتیگہ کروا دی تھی کہ اس تتوے گیان کو جو میں تمہیں لکھوا رہا ہوں سنا رہا ہوں تم لکھ رہے ہو اس کے گوڈ رہ سے میں نے تمہیں بتا دیئے ہیں لیکن آپ جی ان گوڈ رہ سے کو ابھی پرگٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ گوڈ رہ سے کیا تھے کہ گیتہ جی میں کیا لکھا ہے پرانوں میں کیا لکھا ہے کہ برما بیشوں میں اس ناسوان ہے پرماتمہ نے کہا تھا کہ یہ لکھ دو لیکن ابھی یہ ویچار وقت نہ کرو اور یہ گرنتوں کے ادھائے وغیرہ نہ بتانا کیوں کیونکہ یہ نقلی گروہ سنت اس سارے گیان کو یاد کر لیں گے صدگرنتوں سے بھی پرمان دینا پرارم کر دیں گے لیکن ان کے پاس وہ منطر نہیں ہے یہ اس منطر کے ادھیکاری نہیں ہے جو منطر انہوں دیا جائے اور پھر آگے ان کو دینے کا آدیس دیا جائے پرمیشور نے کہا تھا کہ جب بچلی پیڈھی پرارم ہوئے گی کلیوگ میں اس اس میں اس گیان کا ہم پرکاس کریں گے اس نام کا بھی پرکاس ہوگا درم داستوئے لاکھ دوہائی یہ مول گیان کہیں بار نہ جائی چھس سو ورس پہلے ساڑھے پانس سو ورس پہلے پرماتما کہہ رہے ہیں اپنی پیاری آتما درم داستوئے لاکھ دوہائی یہ مول گیان کہیں بار نہ جائی جو گیان آج آپ کے سمکس پرماتما کی دیا سے یہ داست روبرو کرا رہا ہے ویدوں میں ایسا لکھا ہے گیتہ میں ایسا لکھا ہے پرانوں میں برمابی شروعوں میں اس کی یہ ستھی چھی بتائی ہے کہتے ہیں یہ مول گیان ابھی کسی کو باہر نہیں بتانا مول گیان باہر جو پڑھی یا بچلی پیڈی ہنس نہیں تر ہی مول گیان تب تک چھپائی جب تک دوہ دس پنتھ نہ مٹ جائی پنیاتموں اب اس پویتر بھارت ورس میں ویدیا پرہرب ہوئی ہے کب سے سن 1947 سے سن 1947 سے پورو بھارت ورس میں شکشہ نہیں تھی اکہ دکھا ویکتی کوئی شکشہ گرہن کرتا تھا انگریزوں کا راج تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھارت کی جنتہ سکشہ تھو اور کہیں تمہیں یہاں سے نکال نہ دے لیکن پرماتمہ کی رضا ہوئی ان کو جانا بھی پڑا اور سن 1947 کے بعد بھارت ورس میں شکشہ کی بارڈ سے آگئی ہے 1951 میں داس کا جنم ہوا اس داس کو بھیجا اپنے کھٹے کو پرماتمہ نے آپ دنیوں کو زگانے کے لیے آپ کے لیے بھونکنے کے لیے اور اس یہ تھارس جان کو آپ تک پہنچانے کے لیے 1951 کے بعد پھر یہ شکشت یعنی بچلی پیڑھی پرارم ہوگی کلیوں کی اور آج شکشہ چرم سیما پر ہے آج سے دس پندرہ ورس بارہ ورس پہلے یہ کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی یہ چینل نہیں تھی ٹی وی چینل اب پرماتمہ نے رضا بکسی ہے یہ گاڈ گیون ٹیکنک ہے یہ جیب کی سطر کا نہیں ہے کمپوٹر بنا لینا یا اوپر سیٹیلائٹ سیٹ کر لینا سکائی لیب بنا لینا یہ جیب کے نہیں جیب کے بس کی بات نہیں ہے یا وایو یان بنا لینا یہ پرماتمہ یعنی گاڈ گیون ٹیکنک ہے نولیج ہے اس کا عدیس سے کیا تھا اس کا عدیس سے یہی تھا کہ جب بچلی پیڑھی آگی ان صدگرنتوں کو روبرو کرنا پڑے گا اور یہ ایدھی ایسی ٹیکنک نہ ہوگی کوئی موقع کہتا رہے گا تو یہ ویرود گھنہ کروا دیں گے یہ نقلی دوست لوگ جو گروپد پر ویرازمان ہیں اور بوڑی آتمہ ان کو سچے گرو مان کر ان کی ہر بات کا سمرتن کرتے ہیں تو اس اگیان کو ہٹانے کے لیے تتوہ اگیان کو آپ تک پہنچانے کے لیے پرماتمہ نے اس ٹیکنک کو اس جیو کو دیا پہلے تو پرماتمہ سمیم آئے تھے ایک سمیمے دس دس بیش بیش سو سو جگہ پر گھٹ ہو کر کے پرماتمہ نے وہ اگیان پرچار کیا تھا چونسٹھ لاکھ سس ہو گئے تھے پانچ ورس کی آئیوں میں پرماتمہ نے پرچار شروع کر دیا تھا اور پانچ ورس کی آئیوں میں راماننگ جیسے مرمج گیتا مانے جانے والے ویدوں اور گیتا اور پرانوں کے ان کو چھکے چھڑا جئے تھے پرماتمہ نے ان کو نت مستق کر دیا تھا اور سچائی کو سوکار کرنے کے لیے اس کو بیوث ہونا پڑا تھا اسی سمیے سے پرماتمہ نے یہ پرچار کیا اور اس میں چونسٹھ لاکھ سے سوئے تھے پربو کے سن پندرہ سو اٹھارہ تک چونسٹھ لاکھ سے سو جانا جبکہ کوئی میڈیا نہیں تھا کوئی اخبار سماچار نہیں تھے نہ کوئی پرنٹنگ پریس ایسی تھی تو اس میں پرماتمہ نے اس میڈیا کا کام کریا تھا سینکڑوں دے گئے پرگٹ ہو جاتے تھے کومنی کیسہ نہیں تنا تھا نہیں ایک ہی دن میں سو سو جگہ پرگٹ ہو کر پرماتمہ نے کہیں پر بھی کھڑے ہو کر چو رہے پر آواز لگانی شروع کرتی ہیں جھوٹے سکھ کو سوکھ کہیں یہ مان ریا منمود یہ سکلت بھی ناکال کہا کچھ مکھ میں کچھ گود اب پرماتمہ کی شریلی آواز کھڑے ہو کر چو رہے پر گانا شروع کر دیتے تھے پچاس سو دو سو وقتی کٹھے ہو جاتے تھے دو دو گھٹے تین تین گھنٹے پرماتمہ یہ گیاں سناتے رہتے تھے اور کچھ ایک دکھ ہی نکٹ آتے تھے ان کو آسیروات دیتے تھے سکھی ہو جاتے تھے پھر وہاں تیل کا مچ جاتا تھا ایسے پرماتمہ کے چونسٹ لاکھ سے سوئے لیکن وہ گیاں نہیں سمجھ سکے لیکن ان کے دکھ جو نبارن ہوئے ان سے وہ پر بھاویت بوت رہے اور جس کارن سے اپنے ریلیٹیوز کو انہوں نے زازہ کر بتایا کہ پرماتمہ آئے ہوئے ہیں یہ پرم سکتی یکت ہیں ہمارا ایسا کشت تھا ہمارا ایسا آسنبہ کاریہ تھا ہمارے اوپر ایسے سنکٹ آئے ہوئے تھے ہم ٹھیک ہو گئے کیونکہ وہ تو صبحاؤ ہے پرماتمہ کا کیونکہ برب کا صبحاؤ ہے کہ زلے ہوئے پر بھی ڈال دے تو وہ بھی سیتلتہ پیدا کر دیتی ہے تو پرماتمہ کے گنھ ہیں جو دکھی آتما ان کے لئے اکھٹاتے ہیں اپنے صبحاؤں سکھی وہ کر دیتے ہیں کیونکہ کبھیر پرمیشور سکھ ساگر ہیں جس کارن سے چونسٹھ لاک کا گروپ تو بن گیا لیکن انہوں نے پرماتمہ کو پرماتمہ نہیں مانا کارن کیا رہا کہ وہ اے سکھ ستھے اور بھرمت کرنے والے لوگ یہ کہتے رہتے تھے کہ کبیر اے سکھ ستھ ہے یہ نہیں جانتا بیدوں کے بارے میں یہ جادوگر ہے اب جیسے پرماتمہ پرماتمہ کبیر پرمیشور جی دونوں دھرموں کے پرانیوں کو کیونکہ ہندو اور مسلمان بھارت برس میں اتیجک تھے ان دونوں ہی دھرموں کے وقتیوں کو سمجھا کرتے تھے کہ تم اگیانتاوس یتھار سادنہ نہ کر کے آپ ایسی سادنہ کر رہے ہو جو تمہیں ہانی کارک ہوگی برامنوں کو کہا کرتے تھے جو ہندو دھرم کے گروہ کہ تم ان بھوڑی آتماؤں کو یتھار سگیان نہ دیکھ کر کے لوگ میں سنا رہے ہو اور تم برمہ وشنو محیز کو عزر و عمر بتا رہے ہو انہی کی پوزہ تقسیمیت کر رہے ہو یہ تمہارا گیان ساستر ورد ہے ادھر سے مسلمانوں کو بتایا کرتے تھے کہ تم جو روجے رکھتے ہو یہ ہے تو ساستر ورد سادنہ اس کے ساتھ ساتھ پھر تم بکرے کو حلال کرتے ہو یہ ماں پاپ کے بھاگی ہو تم اور ان بھولی آتماؤں کو بھی پاپ سے گرست کر رہے ہو کبیر پرماتمہ پرسند کیا کرتے تھے ان نکلی گروہوں کو کاجی اور ملاؤں کو کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے اس بکرے کو حلال کر دیا بکرے کو حلال کر کے اور بھشت بھیج دی اس کی روح کو پرماتمہ سے اللہ سے ہم نے پرارتھنا کر دی پرمیسور کہا کرتے تھے جے یا روح بھشت پٹھائی تو کر تدبیر کبیلہ بھائی پرماتمہ کبیر جی ان کو ترک سنگت کہا کرتے تھے کہ یہ دھی تُو یہ پکا مانتا ہے کہ بکرے کو حلال کر دینے سے اس کی گردن کاٹ دینے سے اس پر کلمہ پڑ دینے ماتر سے بکرے کی روح بکرے کی آتما یدی سورگ چلی گئی تجھے کونفیڈنس ہے اور سورگ پانے کے لیے تو سیکھ فرید جیسے انہیں کوئے میں بارہ ورس تک اُلٹا لٹکا جیمن سمرپت کر دیا جان کی پروہانے کی سورگ تک ان کی بودھی سیمی تھی کہ میں سورگ جاؤں گا اور یدی آپ اپنے اس کریہ کو صحیح مان رہے ہو کہ بکرے کی روح سورگ پہنچا دی تو کر تدبیر کبھی لہوائی تو اپنے پریوار کو تو سورگ پہنچا کر دکھا دے بکرے کی طرح مان جائیں گے تیری یہ سادنا صحیح ہے اب ان باتوں سے دکھی ہو گئے ان کجی اور ملاؤں نے اور ان نقلی گروہ برامنوں نے پرماتمہ کا بہت زبردست جنتہ سے کروا دیا کہ یہ برماوی سنو محس کو ناسمان بتاتے ہیں ادھر سے مسلمانوں کو بیقا دیا کہ یہ ماس کھانے کو منع کرتا ہے اور بکرے کو حلال کرنا ورس بتاتا ہے یہ اسلام دھرم کے ورد ویاکھا کر رہا ہے یہ پاپی ہے اب رادی ہے اتفاق سے کاسی میں ایک دن سکندر لوڈی دلی کے بادشاہ چلے گئے کیونکہ وہ سمرات تھے پورے بھارتورس کے رازہ تھے اس کے انترگت انے نریس آتے تھے چھوٹے چھوٹے جیسے کاسی نریس بجلی کھان پتھان جو چھوٹے چھوٹے نواب پورے دیس میں تھے وہ دلی کے بادشاہ کے انترگت اس کے گلام ہوتے تھے ایک دن سکندر لوڈی پہنچ گیا کاسی میں اور ملہوں